جل فریزی بنانے کا چکن جل فریزی کا طریقہ بتا رہی ہوں یہ میں پاس چکن ہے یہ میں پاس 200 گرام چکن ہے اور ایک چھوٹی درمینے سائز کی پیاس ہے اور ایک چھوٹی درمینے سائز کی شملا میرچہ اور ایک ٹوماٹر چھوٹی درمینے سائز کی ہے اور اس کا سائز دیکھ لیں یہ اس طرح رکھنا ہے اور ٹوماٹر کو دیکھ لیں اس کو اندر سے بیچ ریموو کر کے اس طریقے سے اور جو ہے پیاز اس کو اس طریقے سے آپ نے کٹ لینا ہے اور یہاں میرے پاس ایک انڈہ ہے جو دوڑ گے میں اس میں پھینٹوں گی پھر آگے میں آپ کو بتاتی ہوں تو جب یہ میں نے ایک انڈہ کو اچھی سے پھینٹ لیا ہے یہاں پہ میرے پاس چکن جل فریزی کے لیے ہافٹی سپون میں بس جو ہلدی ہے ایک ٹی سپون میں بس لال مرچ ہے ہافٹی سپون میں بس زیرا پاورر ہے ہافٹی سپون میں بس خشک دنیا ہے ہافٹی سپون میں بس جو ہے میں نے یہاں پہ ہافٹی سکون سے بھی کم نمک لیا ہے تو میں بس یہ نمک ہے اور یہ میں بس لیسن ہے تو جی ویور یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے تو جی ویور ایک پین میں اچھے سے میں نے جو ہے آئیل گرم کیا ہے اب میں اس میں یہ اندھا لانے لگی ہوں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مطلب اس کی بتا رہی ہوں جو آپ گھر میں ایزی بنا سکتے ہیں اس میں آپ چاہیں تو سالی میرچین بھی ایز کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ایزی اس میں اچھے سے پکا لینا ہے انڈے کو اور اس کو بھی اس میں رکھ دینا ہے الگ سے اور اس کے ٹکڑے کر لینا ہے یہ انڈا میں بنا رہی ہوں میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں اگر شورٹ ریسپی چھوٹی چھوٹی سی ریسپیاں بتانے کا یہ ہے ان کی رکھ جو ہے کہ آپ میں ارام سے بنا سکیں آپ کو زیادہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے اچھے سے ہو گیا ہے اب میں نے اس کو نکال لے رہا ہے اسے رنگانا شروع ہو گیا ہے اسے نگا رہا ہے لائٹ ساور اس کو تھوڑا سٹ کال لے اسنا بھی نہیں پکانا کیسے کمڑا بنجے رکھے رکھے یہاں سائٹ پہ رکھتی ہے یہ سارا میں نے اس پہ رکھتی ہے یہاں پہ میں نے 3 کبسپون جو ہے میں نے آئل لیا ہے ویڈیٹیبل لے لیں کوئی کی لے لیں آئل آئل لے لیں کوئی کی لے لیں تو یہاں پہ میرے پاس جو ہے لیٹل یہ لیکن ہے گارلک اس کو میں نے ڈال دینا یہ میں نے پسپی سے میں نے سائٹ کرنا ہے تو چیزے میں یہ اچھے سے لائٹ سا براؤن کرنا ہے میں نے اس کو زیادہ نہیں میں نے پھرنا لائٹ سائز کی اس کو جو ہے مکہ صرف یہ ہے کہ اس کا جو یہ لائٹ سا براؤن شیلو فرائے جیسے کہتے ہیں ہلکا سا جو جی میور اب یہ پپیر ہے اس میں میں نے یہ جو ہے سکن ڈالا ہے اس طرف پھر سکتی بنا لیں سکن ڈالا ہے سکن ڈالا ہے سکن ڈالا ہے اس کو پانچ ساس منٹ آپ نے اسی طرح اس کو فرائی کرنا ہے پانچ ساس منٹ کے پرید ساتھ منٹ تک میں نے اس کو سائے کرنا ہے اور ابھی میں کر رہی ہوں اس کی سمیل ہتم کر رہی ہوں سٹی ویوری یہاں پہ میں نے یہ جو سمیل کی ملچے اور یہ کچھا پنجور کرنا ہے یہاں پہ میں اچھے سے جو ہے نا ان کو پانچ سے ساتھ منٹ تک سائے کرنا ہے سٹی ویوری اب یہاں پہ پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں اب یہ پہ پاس جو مسالے میں نے لیے تھے وہ سارے اس میں آئیت کر دونے تو یہاں پہ اچھے سے جو ہے بھول ہوں گے یہاں پہ شک السلاسوں کے سالے میں نے کہتے ہیں سٹی ویوری یہاں مرے میں نے militے کر کے föتونے میں نے کہا ہے اس لانچے میں نے مسال کے ساتھ میں نے چona دیا لگ رہا ہے تو آپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں سجی ویور اس کو میں نے مزید پانی ڈالا ہے اس میں تھوڑا سا ہاف سخت کی گریب اب اس کو میں نے گلا لینا ہے اچھو سے اب میں اس کو دھام پھوں گی سجی ویور اب آپ اس کو پانچ میرے کے لیے چھوڑ دیں سجی ویور اب یہ جل فریزی کا جو چکن ہے وہ میں چیک کر لیتی ہوں سجی ویور یہاں پہ میرا چکن جو اچھے سے جو اچھے چکا ہے جل چکا ہے اور اس ٹیٹ پہ جی ویور اب میں نے اس کے اندر جو ہے یہ سارے جو اگ ہے اور یہ میں نے فرائی کیے میں سارے یہ میں نے سب کچھ ڈال دینا ہے اس ٹیٹ میں انڈا بھی ڈال دیا ہے میں اگ بھی ڈال دیا اس کے اندر اس کو میں نے سکروں میں کھار لینا ہے آپ چاہے روائر بھی کٹ سکتے ہیں تھوڑا موٹا رکھتے ہیں اس سے سکھ سکھی آتی ہے سجی ویور یہ میں اب اس کو دم کے لیے چھوڑنے لگی ہوں بلکل ہلکے فلیم پہ ہلکی آگ پہ سجی ویور یہ میری جل فریزی سجی ویور یہ دیکھیں کہ مجھے دار سی جل فریزی ریڈی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیلا ان کے بدل کو دوانا نہ بھولیے گا اور مجھے کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا تو دعا ہمیں یاد رکھے گا تو میرے دعائیں ضرور کیجئے گا ایسی جی نیت ریسپی آپ کے لئے لے لے کر آتی ہوں